اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عراق میں اس وقت تک دائش کے خلاف اور امریکہ کو عراق سے نکالنے کے لیے تقریباً بیس اسکری گروہ کام کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر گروہ عراقی نیم سرکاری ملیشیا حشد الشابی کے زیر انتظام ہیں ہم اپنی ڈاکومنٹریز کی سیریز میں معروف عراقی شخصیات اور ان سے متلکہ گروہوں کا تعارف کروانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے معروف دینی و ہماسی شخصیت سید حاشم الحیدری کی فعالیت کا تعارف آپ کے پیش خدمت ہے امام جمع بغداد حشد الشابی کے ثقافتی معاون سید حاشم الحیدری کا تعلق بغداد سے ہے اور آپ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہیں آپ نے اپنی دینی تعلیم عراق اور قوم المقدس سے حاصل کی آپ وجی صورت کے ساتھ ساتھ بہترین خطیب بھی ہیں سید حاشم الحیدری ڈکٹیٹر صدام حسین کی سرنگونی کے بعد بغداد میں ایک مولم اخلاق شخصیت کے عنوان سے اُبھر کر سامنے آئے جو منتظرین امام زمان اجلاللہ فرج الشریف کی خصوصیات کے بیان میں ید طولہ رکھتے تھے پھر جو ہی عراق میں دائش کے خلاف مبارزہ شروع ہوا تو اس مولم اخلاق سید نے لباس رزم و جنگ پہن کر اگلے مرچوں پر جوانوں کے شانہ بشانہ ان کی حوصلہ افضائی کی آپ کو عراق میں سید مقاومت آغا سید حسن نصر اللہ کے باعتماد ترین ساتھی اور مقام معظم رہبری کے بابصیر سپاہی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے سن دو ہزار تین میں صدام حسین کے واصل جہنم ہونے کے بعد سید حاشم الہیدری نے درس اخلاق سمیت پہ یک وقت کئی کام شروع کیے انہوں نے ارراعہ کے نام سے ایک ویل فیر ادارہ قیم کیا اور شاتھ ہی فرار ٹی وی کے نام سے ایک چینل بھی لانچ کیا اس کے بعد جب عراق میں دائش کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی اپنے برے ازائم ظاہر کیے تو انہوں نے ولائیون کے نام پر پڑھے لکھے جوانوں کا ایک گروہ قیم کیا جو شام اور عراق دونوں مورچوں پر فعال رہا اسی طرح قطائب حضباللہ عراق کے نام سے مقاومت کے مضبوط گروہ کے موجودہ مؤسس بھی آپ ہی ہیں اور اس وقت تمام مقاومتی گروہوں کے سنگم یعنی حشد الشابی کے ثقافتی معامن ہونے کے ساتھ ساتھ اہداللہ کے نام سے اسی سال سترہ ربی الاول کو نئے وجود میں آنے والے ویل فیر ادارے کے کرتا دھرتا بھی آپ ہی ہیں سید حاشم الحیدری نے ایک سوال کے جواب میں کہ امریکہ کو کیسے عراق اور پورے خطہ سے نکالا جائے فرمایا کہ ہمیں ایسی پالیسی اور برنامہ مرتب کرنا چاہیے تاکہ امریکہ کو عام افراد کے ذہنوں اور سوچوں سے نکالا جائے اور اس کام کے لیے جہاں عسکری طاقت کے ذریعے افغانستان، عراق، شام اور دیگر ممالک سے نکال باہر کرنے کی ضرورت ہے وہاں ثقافتی، علمی اور میڈیائی وار کے ذریعے امریکہ کے باطنی وجود کو بھی شکست دی جا سکتی ہے سید حاشم الحیدری نے بغداد میں سیمینار سے خطاب میں عراقی جوانوں کو مقام معظم رہبری کے یورپی اور امریکی جوانوں کے نام خط کو مطالعہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم دین مبین اسلام کو غربی ملکوں کے جوانوں تک پہنچاؤ تاکہ کلمہ حق کی سربلندی کے ساتھ باطل سر نگون ہو سید حاشم الحیدری امریکہ کو عراق اور خطے سے نکالنے کے لیے عالمی مقاومت کی گہری ہم آنگی اور ہم جہت پالیسی پر زور دیتے ہیں حاشم حیدری نے بصیرت کے حصول پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر حالات سے دقیق آگاہی نہ ہو تو لوگ ذریعے امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پورے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ نا جانتے ہوئے دشمن کی حمایت بھی کرتے ہیں مزید کہا کہ ہمارے ساتھویں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جب حارون اور رشید ملعون کی قید میں تھے اور حتی شہید بھی کر دئیے گئے جبکہ اس وقت بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی کر رہے تھے اور عدم بصیرت کی وجہ سے نصرت امام اور شرعی ذمہ داری کی انجام دہی سے آری بھی ثابت ہوئے سید حاشم الحیدری نے ایک ملاقات کے دوران آغا حسن رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ مقام معظم رہبری کے بعد آپ کس شخصیت کو زیادہ دوست رکھتے ہیں سید مقاومت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے اس قسم کا سوال پوچھا ہے اور انہوں نے شہید قاسم سلمانی کو رہبر معظم کے بعد اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیا اور ساتھ ہی اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دن نماز صبح کے بعد سوچ رہا تھا کہ اگر اسرائیل میرے پاس آئے اور کہے کہ قاسم سلمانی اور آپ میں سے پہلے کس کی جان لوں تو میں اپنی جان دینے پر اسرار کروں گا کیونکہ میری نظر میں شہید قاسم سلمانی رہبر معظم کے لیے مجھ سے زیادہ مفید ہیں سید حاشم الحیدری نے سترہ ربیع الاول دوہزار بیس کے موقع پر اہداللہ کے نام سے ایک ویلفیر فانڈیشن کا افتتاح کیا ہے یہ ادارہ فقراء مساکین اور یتیموں کی دادرسی کے لیے بنایا گیا ہے جس کو عراق میں بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے سید حاشم نے اپنے افتتحیہ خطاب میں کہا کہ اہداللہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کی طرف پلٹنے میں ہی عراق کی عزت و کرامت ہے ہم امام خامنائی کے سپاہی اور فرزند ہیں اور ایتاللہ سستانی کے حکم پر جان دینے کے لیے ہر وقت امادہ و تیار ہیں انہوں نے کہا کہ اہداللہ سیاسی ادارہ نہیں ہے اور نہ ہی انتخابات میں حصہ لے گا ہاں البتہ لوگوں کو اصل انتخابی اتحاد اور سہل امیدواروں کی طرف رہنمائی ضرور کرے گا سید حاشم الہیدری کی شخصیت خلوص ولایت پذیری اور منظم فعالیت کی وجہ سے عراقیوں پر دن بدن نکھرتی جا رہی ہے